اسلام علیکم ناظرین نیوزرٹین حیدر آباد کے اس خصوصی ریپورٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے نظرات نے آج کی اہم خبر پر ناظرین ڈلی میں پیش آئے شرمناک واقعے کے خلاف شاہد نگر میں کانگریس لیڈر عزمہ شاکر نے کیا کینڈل مارچ اور حکومت سے انصاف کی مانگ کی آئیے دیکھتے ہیں ریپورٹ ناظرین تیرہ کاتل ابھی تک زندہ ہے کیونکہ یہ بیٹیا یہ بہن ہماری ڈلی والی جس کا ریپ ہوا اور اس کو پھر بے رہنی سے مارا گیا وہ ایک مسلمان تھی یہی بہن اگر کسی بڑے تپکے کی ہوتی تو پورے ہندوستان میں جگہ جگہ ٹینڈل مارچ جگہ جگہ پروٹسٹ ہوئے ہوتے لیکن یہ مسلمان کی بچی تھی اس لیے نہ ایک ٹویٹر نہ ایک ٹینڈل مارچ نہ کہیں پہ دھرنے آنکھیں کیوں ایسا بھید باغ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے اور مانا جاتا ہے جس کیسی کے ہاں بیٹی ہوئی وہ چندتی ہے وہ سورگی ہے لیکن نہیں آج ڈلی کی ہماری بہن ڈلی کی ہماری بہنگی جو سیویل ڈیفینس امپلائی تھی اس کا ریپ ہوا اور بیرہمی سے اس کو مارا دیا لگ بک پچاس ٹیکس اس کی باڑی پہ تھے لیکن ابھی تک پولیس جو ہے اس کے قاتلوں کو اس کے ریپس کو ابھی تک پولوں کو پغلی نہیں ہے نزا نہیں دی ہے ہماری سب کی ڈیمان ہے کہ جیسے اسلامی شریعہ لو کے مطابق ایک مجلیم کو ایک ریپس کو سمسار کر دیتے ہیں ویسے ہی ان خودخار درندوں کو بیڑ بار والی جگہ پہ چورستے پہ مار ڈالنا چاہیے تاکہ باقی ہر کسی کو عبرت ہو کہ اگر ایسا کانڈ کرتے ہیں تو اس کی کیا سزا ہے آج تک کسی کو بھی سزا نہیں ملی ایسی کی کسی کے لیے عبرتناک ہو کسی کے لیے پشتاوے کی موت ہو ہم لوگ یہاں پہ آج شاہی نگر میں نادی ہوتل سے لے کر اسمانیا ہوتل کا کینڈل مارچ کرے ہیں اپنی بہن کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو ان کے رشتداروں کو سبر دے اور جل سے جل ان کے جو مجرم ہے کاتل ہے ریپسٹ ہے ان کو سزا ملے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ لیکن کہاں ہے یہاں پہ بلدکاری جنتہ پارٹی کے لوگ خود بلدکار کرتے ہیں پھر بیٹی بچانے کی بات کرتے ہیں دیکھو حوث کے چلاد بیٹھے ہیں جدر بھی دیکھو حوث کے چلاد بیٹھے ہیں سنبھال کر رکھو اپنی پھول سی بیٹیوں کو سنبھال کر رکھو اپنی پھول سی بیٹیوں کو کیونکہ دیش چلانے والے بے اولاد بیٹھے ہیں دیش چلانے والے بے اولاد بیٹھے ہیں شکریہ ناظرین نیگرٹینی آدھر بات چینل کو لائک شیئر سبسٹریب ضرور کر لیں اس کے لئے گیتے ہیں میں ہم ابراہیم اللہ آفیس موسیقی